بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید فروری 1989 کا اسلامی انقلاب بیسمی صدی کے اہم واقعات میں سے ایک تھا اس میں ایران کے اس وقت کے حکمران رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو ختم کر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چالیس برسوں میں یہ ملک کیسے تبدیل ہوا ان میں سب سے پہلے آبادی میں اضافہ روحانی پیشوہ اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی جب پیرس سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد 1989 میں تہران واپس آئے تو اس وقت ایران کی آبادی تین کروڑ ساٹھ لاکھ تھی اس وقت سے لے کر اب تک ایران کی آبادی دگن اضافے کے ساتھ آٹھ کروڑ دس لاکھ تک پہنچ چکی ہے آیت اللہ خمینی کی جانب سے ایک نئی شیعہ مسلم نسل پیدا کرنے کی ہدایت آبادی میں اضافے کا سبب بنی جس سے انقلاب کے فوری بعد ملک بھر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا لیکن 1980 کی دہائی کے آخری برسوں میں عراق جنگ کے بعد حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑی اور بڑتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام لانا پڑا تاہم ملک کی عمر رسیدہ آبادی اور قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر 2010 میں حکومت نے ایک بار پھر عوام کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی حوصلہ افضائی کی صدر محمود احمدی نجاد نے برث کنٹرول پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حمایت سے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرامز پر پابندی آئید کر دی گئی ملک کے اہم شہروں میں بڑتی آبادی پر توجہ مرکوز رکھی گئی 1980 میں صرف دو شہروں کی آبادی دس لاکھ سے زیادہ تھی جبکہ اب ایسے شہروں کی تعداد ساتھ ہو چکی ہے دار الحکومت تہران کی شہری آبادی 1970 میں پچاس لاکھ تھی جو 1980 میں بڑھ کر 75 لاکھ تک پہنچ گئی اور اب وہاں تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ آباد ہیں نمبر دو اقتصادی اثر ایران کی بڑتی آبادی کے ساتھ ساتھ جنگی نتائج اور معامی پابندیوں کا ملک کے وسائل پر گہرا اثر پڑا ایک بنجر ملک جو تیل کی برامدات پر انحصار کرتا تھا ایران میں گزشتہ چار دہائیوں میں حالات بتر ہوتے دیکھے گئے 1976 میں ایران کی فیکس قومی آمدنی دس ہزار دو سو امریکی ڈالر سے دو ہزار سترہ میں چھ ہزار نو سو امریکی ڈالر رہ گئی ہے اسی دوران ترکی جس کی آبادی میں بلکل اسی طرح اضافہ ہو رہا تھا میں فیکس قومی آمدنی تین گناہ بڑھ گئی ایران کے قومی خزانے میں یہ تبدیلیاں تیل کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے رونما ہوئیں ایران اور عراق جنگ کے دوران تیل کی سنت کے بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا گہرہ اثر ملکی معیشت پر ہوا ایران کی اہم برامداد میں تیل اور اس سے متعلقہ اشیاء شامل ہیں جبکہ درامداد میں زیادہ تر کھانے پینے کا سامان شامل ہے روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت میں اجرت کے مقابلے میں خاصہ اضافہ ہو چکا ہے 1978 میں کم از کم اجرت سے بھی آپ گائے کا 74 کلو گوشت خرید سکتے تھے جبکہ موجودہ دور میں آپ صرف 10 کلو گوشت ہی خرید سکتے ہیں آج کل ایران کا سب سے اہم مسئلہ بے روزگاری ہے گزشتہ چند برسوں میں بڑھتی بے روزگاری نے زیادہ تر نوجوان طبقے کو متاثر کیا ہے ورلڈ بینک کے عداد و شمار کے مطابق 2018 میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 30 فیصد تک پہنچ چکی ہے نمبر تین پانی کے زخائر میں کمی چالیس برس قبل کے مقابلے میں ایران اب ایک انتہائی خوشک ملک بن چکا ہے اور اس کے پانی کے وسائل کی صورتحال خطرناک ہے عوصت سالانہ بارش 228 میلی میٹر ہے جو کہ عالمی عوصت کا پانچمہ حصہ ہے اس کے ساتھ ملک میں 90 فیصد پانی کو زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عالمی سطح پر یہ شرح 79 فیصد ہے مغربی آزربائی جان کے علاقے میں بارشوں میں تیزی سے کمی آئی ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود دنیا کی نمک کی بڑی جھیلوں میں شمار جھیل آرمیاں سکڑ رہی ہے ملک کے بڑھتے ہوئے شہروں کے مطالبے ایران میں پانی کی فراہمی کو درپیش بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے عبادی کے لحاظ سے ایران کی تیسرے بڑے شہر اسفہان میں بہنے والا دریا زیندہ راؤڈ بھی خوشک ہو چکا ہے اور نمبر چار طلاق کی شرح میں اضافہ 1989 کے بعد ملک میں شادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن 2009 کے بعد اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوئی اسی طرح 1978 کے بعد سے طلاق کی شرح میں بھی چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے نمبر پانچ زیادہ آلہ تعلیم یافتہ خواتین 1970 سے لے کر اب تک خواتین کی تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن افرادی قوت میں ان کا کردار ابھی بھی بہت کم ہے 1978 میں صرف 2.9 فیصد خواتین یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی جبکہ 2016 میں ان کی تعداد 65.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے لیکن گزشتہ 40 برسوں میں جہاں یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے مرد و خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے وہیں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں بے روزگاری دگنی ہوئی ہے اور نمبر چھے سینما گھروں اور کتابوں میں کمی گزشتہ 40 برسوں میں سینما گھروں میں جانے کی سہولت میں بھی تبدیلی آئی ہے ایک اندازے کے مطابق انقلاب سے قبل ملک بھر میں تقریباً 450 سینما گھر تھے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق 2015 میں ملک میں صرف 380 سینما گھر تھے اگر بڑھتی ہوئی عبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے ہر 80 ہزار افراد کے لیے ایک سینما موجود تھا اب وہاں دو لاکھ آٹھ ہزار لوگوں کے لیے ایک سینما گھر ہے بلکل اسی طرح 1980 میں ہر کتاب کے نسخے کی اوسطاً 7000 کافیاں چھاپی جاتی تھیں کہ حالیہ برسوں میں یہ تعداد صرف 200 تک محدود ہو گئی ہے